اور آئی شروعات کرتے ہیں کہ ایس آئی کی جانب سے وستی کشمیر اور شمالی کشمیر کے کئی مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں ٹیرر فنڈنگ سے جڑے معاملات میں یہ چھاپے مارے جا رہے ہیں اور سرنگر میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں زلہ کپوڑا میں بھی ایس آئی اے کی چھاپے ماری ہو رہی ہے اور ایس آئی اے نے اپرا درگملا کپوڑا میں بھی چھاپا مارا ہے یہاں ایک سابق دہچتگرد کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے آرم پراد رقملا میں سابق دہچتگرد اور تحریک حریت کے ممبر غلام نبی صوفی کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے اور یاہیہ ہمارے نمائندے اس وقت اس پوری خبر پر جانکاری کے لئے جڑ چکے ہیں یاہیہ مزید اپ ڈیٹ آپ بتائیں اس خبر میں کہ لگاتار چھاپے ہو رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہیں جی جلانی آج جمع کشمیر میں آج کشمیر میں جو ہے پانچ سے چھے جگہوں پر جو ہے اس وقت ایسا ایہ نے چھاپے مار کاروائی شروع کیا اور اس سلسلے میں آج برمبری کپوارا بیوی جو ہے برمبری آرم پورا میں بھی جو ہے آج ایسا ایہ نے سویرے سے ہی چھاپے مار کاروائی شروع کیا وہاں پر ایک سابق ملٹنٹ جو ہے اس کے گھر پہ چھاپا مارا وہ پہلے حریت کے ساتھ اس کے لنک تھے تو یعنی کہ کول ملا کر یہ ہے کہ ملٹنٹسی جو اس وقت دم توڑ رہی ہے اور یہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ یہاں سے دوبارہ ملٹنٹسی جنم لے اور جو بھی لوگ اس وقت ملٹنٹسی یا پاکستان کے ساتھ ان کے تار جڑے ہیں یا ٹیرر فرنڈنگ کے ساتھ ان کے تار جڑے ہیں ان تمام لوگوں پر جو ہے چھاپا مار کاروائی جارہی ہے اس سے پہلے بھی کوپوڑا زلے میں کئی جگہوں پر جو ہے چھاپا مار کاروائی کی تھی اس آئیوں نے اور اس جل اس آئیے نہیں بلکہ مختلف جو اس وقت جو ایجنسیاں ہیں ان کے طرف سے چھاپا مار کاروائی جارہے ہیں اور اس وقت سیم احمد جو ہے ایک وہاں پر جو سابق ملٹنٹی بھی رہا ہے اور حریت کے ساتھ بھی وہ رہا ہے اس کے گھر پر اس وقت وہ چھاپا جاری ہے اور وہاں پر کچھ چیزیں بھی وہ جو ضبط کی گئے ہیں وہ تلاشی بھی کی گئی اور وہاں پر جو افراد دکھانا ہے ان سے پوشت آج بھی ابھی تک جو ہے جاری ہے اور کل ملا کر یہی ہے کہ ملٹنسی سے ملٹنسی سے رابطہ رکھنے یا ملٹنسی کو دوبارہ جنم دینے کی جو بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کاروائی جاری رہے گئے اس سے پہلے بھی یہاں پر مختلف ایجنسیوں کے طرف سے چھاپا مار کاروائی جاری ہے یہ جیلان شمالی کشمیر اور وستی کشمیر میں کئی مقامات پر چھاپیں مار رہے ہیں ایک بڑے علاقے کو کور کیا گیا ہے جنسیز کی طرف سے یہ چھاپوں کا معاملہ لگاتار جاری ہے کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب سرکار بہت سیریعی سے جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ملٹنسی دم توڑ رہی ہے ملٹنسی کو آگے پنپ نے نہ دیا جائے تو کیا یہ چھاپوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا پورے علاقے آج جس طرح سے وستی کشمیر اور جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ شمالی کشمیر کے علاقوں کی بات ہو رہی ہے کن کن علاقوں میں آج چھاپیں مارے گئے ہیں اور کیا یہ چھاپیں جو ہے آگے بھی جاری رہیں گے جی جیلان ایک بات صاف ہے جب سے تری سیونٹی ابروگیشن ہوا تو اس کے بعد جو ہے لغاتار مرکزی سرکار نے چاہا کہ کشمیر کو ملٹنسی فری کرنا چاہتے ہیں ملٹنسی سے پا کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں جہاں جس طریقے سے بھی انہیں لگ رہا ہے کہ جن علاقوں میں جو ہے لوگ ابھی بھی ملٹنسی سے رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ملٹنسی یا پاکستان کے ساتھ ان کے تار جڑے ہیں ان علاقوں میں ان افراد پہ لغاتار کڑی نگا رکھے گئی ہے یہاں پر اس وقت ہم کہیں گے کہ آج بھی چھے لوکیشنز میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ سلسلت نہیں دی جاری ہے مرکزی سرکار اور یوٹی سرکار نے اپتائے کیا ہے کہ جو بھی ان کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے کشمیر میں ان کے خلاف سخت کاروائی ہوگئے اس سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگ تھے ان پر چھاپے مارے گئے کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے بھی ملٹنسی سے رابطہ رکھا ہے اس کے بعد مختلف آجنسیاں آئے انہوں نے یہاں پر جو ہے ان جگہوں پر چھاپا مارے جو ملٹنسی رابطے سے رابطے تھے یا ملٹنسی سے ان کا رابطہ تھا اس سے یعنی کہ لگاتار جو ہے کوشش مرکزی سرکار کی یہ ہے کہ ایبروگیشن کے بعد آپ ملٹنسی کو دوبارہ جنم دینے کی کوشش نہیں کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی اس سلسل میں مرکزی سرکار نے ایک کڑا اور سنگیت پیغام دیا ہے جہاں جس طریقے سے اس طرح کی کاروائی ہمیں سامنے گئے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی یعنی کہ آپ سب پہلے جماعت اسلامی کو بہن کیا گیا اس کے بعد جو ہے جو جو لوگ ملٹنسی سے رابطہ ہیں یا زمین اب تو اٹیج کی جارے ہو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ملٹنس ملٹن رہے ہیں یا جہاں جہاں پر انکاؤنٹر ہوئے ہیں جن کے زمین میں انکاؤنٹر ہوئے ہیں جنہوں نے جگہ دی ہے ملٹنٹ ان کی زمین کو اٹیج کیا جارہا ہے مختلف جگہوں پر اس طرح کی کاروائی انجم دی پورے کشمیر میں اس طرح کی کاروائی ہے تو لگاتار اسے صاف ظاہر ہوئے لگاتار اس طرح کے چھاپے تب تک جاری رہیں گے جب تک نے یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو ملٹنسی سے پاک کیا جائے گا جی جی لگ یہیہ جہاں پر آج چھاپے ماری ہوئے جیسے آرمپورا درگملا کو پڑا کی ہم بات کر رہے ہیں ان چھاپے ماری میں صرف چھاپے مارے جارے ہیں یا گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں ابھی تک جو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو ذرائع سے بھی معلوم ہوا صرف کچھ چیزیں وہاں پر زبط کی گئی ہے اور باقی افرادی خانہ سے جو ہے وہ پوشتاش کی گئی کیونکہ جس گھر میں چھاپا ہے اس وقت وہ وسیم نامی ایک جو ہے ایک سمیلٹن رہا ہے اور حجیت سے بھی اس کے تعلقات رہے ہیں لیکن اس وقت وہ ایک مریض ہے لیکن اس وقت وہ گھر میں ہی ہے لیکن پوشتاش اس کے ساتھ کی گئی جو افرادی خانہ سے اس کے ساتھ بھی پوشتاش کی گئی کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملٹن جو ٹریڈ فرنڈنگ کے حوالے سے جو ہے اس سے پوشتاش کی گئی لیکن کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے صرف پوشتاش جاری ہے اور جو ہے گھر کی تلاشی لی گئی اس وقت بھی جو ہے وہاں پر ایسائی کی ٹیمیں موجود ہیں اور تلاشی کا روائی جو ہے وہ افرید خانہ سے بھی لی جارہے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ فیلحال ضبط کی گئی ہیں جی جی لگ بہت شکریہ یحیاء اس پوری جانکاری کے لیے تو ایسائی کی طرف سے لگاتار چھاپے مارے جا رہے ہیں اور پوشتاش کا سلسلہ جاری ہے آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف سرنگر کے باغ مہتاب میں پولس نے کرائے کے مکان میں چل رہے سکس راکٹ کا پردہ فاش کیا اس راکٹ کو چلانے والے دو رات میں قدرابل پانپور کے ارشاد احمد وٹ اور کریم آباد پلواما کی محمد شفی حجام کو گرفتار کیا گیا ہے اس معاملے میں چار سکس ورکرز اور دو گاہکوں کو حراست میں لیا گیا ان سب کا تعلق سرنگر سے بتایا گیا ہے چھانہ پورا سرنگر پولس اسٹیشن میں افائر درج کی گئی ہے اور مزید تفتیش جاری ہے باغ مہتاب کے علاقے میں چھاپا مارا گیا تھا ایک مصدق قائط ملنے کے بعد سے سرنگر پولس نے یہ کاروائی انجام دی تھی قرائے کے مکان میں یہ ریکٹ چلائے جا رہا تھا اس مکان کا مالک چھانہ پورا کا الطاف احمد آفاقی بتایا گیا ہے اور پولس کے ایک بیان کے مطابق مکان کے مالک نے قرائے داروں کی ٹیننٹ ویریفیکشن نہیں کی تھی اس لئے اس پر بھی مقدمہ درج کیا جائے گا پولس کی اس کاروائی کی کافی ستائش ہو رہی ہے اور جمع کشمیر میں موسم کا مزاج بدل گیا ہے وادی کشمیر اور خطہ جمع کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں برفباری کا سلسلہ جاری ہے سرنگر جمع پنچ سمیت کئی کچھ علاقوں میں تیز بارش ہو رہی ہے اور اس بیچ کئی بالا علاقوں اور سیاحتی مقات پر تازہ برفباری ہوئی ہے گولمرک کے افروٹ اور کنگڈوری میں تازہ برفباری ہو رہی ہے برفباری سے سیاہ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں زلہ بانڈپورا کے گریز اور تلیل علاقے میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے بانڈپورا گریز روٹ کو گاڑیوں کی نقل حمل کے لیے بند کیا گیا ہے سنمرک میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے وادی کشمیر کے بیشتر میدانی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے جمہو سرنگر قوم شارعہ پر ٹرافک جاری ہے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سفر پر نکلنے سے قبل ٹرافک کنٹرول روم سے رابطہ کریں ایس ایس جی روڈ اور مغل روڈ بند ہیں زلہ رامبن کے مہمانگت علاقے میں بھی تازہ برفباری ہوئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق جمہو کشمیر میں پانچ اپریل تک بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے اللہ داک یونیورسٹی کی سٹوڈنس یونین نے ایک نابالک کشمدری کے حالیہ ہولنانک واقع پر اپنی گہری تشویش اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے احتجاجی جلوس نکالا انہوں نے اس واقع کی مضمت کی انہوں نے متاثرہ کے ساتھ اظہار جہتی کیا ہے انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ مجرم کے خلاف فوری اور سخت کاروائی کی جائے اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنا جائے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جنسی تشدد کے خاتمے کے لیے ایک کثیر جہتی مخت نظر کی ضرورت ہے جو اس طرح کے جرائم کی بنیادی وجہات کو حل کریں جانسی تشدد کے نفر جانسی تشددux کاروات سcon coloredکسی ت combی واسکر لاتاب جانسی تکوچیا سبیور جانسی تخرید تشددمر مجموعہ وہاں مجموعہ مجموعہ ہی ساتھ وہاں مجموعہ مجموعہ وہاں 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 زنسکار بودھسٹ اسوسییشن زیڈ بی اے یوت ونگ زیڈ بی اے خواتین ونگ نے پدم زنسکار میں لڈاک اگینسٹ سیکسول حراشمنٹ انڈ سرکٹ پینل ایکشن اگینسٹ دا ایکیوزٹ کے انوان پر ایک پر اعمل مظاہرہ اور آگاہی ریلک کا انقاط کیا زنسکار میں ہزاروں لوگوں نے ایک پر اعمل مظاہرہ اور بیداری ریلی میں حصہ لیا اس میں مطالبہ کیا گیا کہ اس غیر انسانی جرم میں ملوث تمام ملزنین کے خلاف آئی پی سی اور پوسکو ایکٹ کی مطالب قدفات کے تحت سخت کاروائی کی جائے مظاہرین یا لڈاکھ کے ال جی سے مداخلت کی بھی درخواست کی ہیں احتجاجوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس گناہوں نے جرم میں ملوث افراد کے خلاف بروقت کاروائی کی جائے تاکیب دوسروں کو سبق مل سکے تینے درین یانسکار زنسکارے نانچوخز زنسکارے جونو چوز پا تینے زنسکارے نانچو سے اعمال چوز پای جوا پلکانے نانجین لے تینے پریس پلانگیس لے تینے زنسکارے نانچو چوز پی سکے تینے لوگ سکے میں نے اس پاس جانتی کو دی دون کی دیگا کہ ایک ساتھ وجواب کو شد ہے اس کے لئے لگتا دیگا یہ اکاد کنید ہے کچھ با کرد 거یا ہے صرف کیوں کو شوند کے لئے جس تابع کرده کپس لگتا ہے جو رکے ہو دیگا جب وہ اپنے مانی رنگوان دیگا وہ اپنے اپنے صرف جسد اپنے از دیگا سکنٹو لگا تھی آزو آمی مرم دا پھولتے نوک سکیوٹ پاس آنا دریگا تاں لڈاک سپو ماں یو اچھا نی نتا نو پا جیتے نو تین اگر تاں لڈاک سپو ماں آزو چلوک تھنڈل چنے نو پا جیتے نو سکیوٹ پی سانے ناؤس پر لو چگی جنانا تنگ اتاں لڈاک سنائزوک سکنگینڈی چھروک آ کھا خس کرنگا تاں تین اپ مون ان املا بمن کامیوس پا چروک آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل ایچ لائیو لڈاک پولیشن کنٹرول کمیٹی نے آپ دوز ہوتل کے کانفرنس ہال میں ہوتل انڈسٹری کے لیے وارٹر ایکٹ انیس سو چھوٹر اور ائر ایکٹ انیس سو اکیاسی کی تعمیل پر ایک ورکشاپ کا انقاط کیا اس میں پچاس سے زائد ہوتل مالکان موجود تھے جگمت تھکپا آئی ایف ایس پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فورس نے شرکہ کو سی پی سی بی کے رہنما خطوط کے بارے میں اگہ کیا جو انجی ٹی کی ہدایات کی تعمیل میں تیار کی گئی ہیں انہوں نے ہوتل والوں کو ایس ٹی پی کے کام کرنے اور ایس ٹی پی کے ٹریڈ اٹ وارٹر کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے طریقوں کے بارے میں بتایا جنگلات اور ماہولیات کے پرنسپل سیکٹریٹری ڈاکٹر پون کوتوال نے لڈاک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس قدرتی تقدس کو برقرار رکھیں اور ہوتل والوں پر زور دیا کہ وہ بیس سے زیادہ کمروں پر مشتمل ایس ٹی پی نصب کریں کئی سرکردہ شخصیات اور اہدداروں نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا کیونکہ کافی ساری کمپلائنسز کافی ساری نگٹ کے ڈیریکشنز ہوتے ہیں جو ٹائم بائی ٹائم ایشو ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے نگٹ سب سے پہلے تو لوگ کہتے ہیں یہ نگٹ ہوتا کیا بلا چیز ہے تو نگٹ ہے نیشنل گرین ٹریبیونل تو نگٹ ڈیریکشنز ایشو کرتے ہیں جیسے کہ نگٹ نے ڈیریکشنز ایشو کیا ہے ہوتلیلز کے ریگارڈنگ ڈیریکشنز ہے جیسے کہ مور دن نگر ٹوئنٹی رومز ہوا تو ان کو مینڈیٹری ایسٹی پی انسٹال کرنا ہے اور جو ٹریٹیڈ وارٹر ہے اب ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا کومن ایسٹی پی ہے آگلنگ میں تو زیادہ تر ہمارا ہم یہ ریلائے کر کے بیٹھتے ہیں یعنی ایسٹی پی پہ کومن ایسٹی پی ہی کومن ایسٹی پی آگلنگ میں ہی ہمارا وارٹر جا کے ٹریٹ ہوگا تو that is not possible تو اتنے سارے کچھ جگو میں تو مطلب سیور لائن کنیکٹ ہی نہیں ہو پایا ہے کومن ایسٹی پی کے ساتھ تو اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے مور دن نگر ٹوئنٹی رومز کسی بھی ہوتل کا مور دن ٹوئنٹی رومز ہوا تو ان کو مینڈیٹری ایسٹی پی لگانا ہے اور ٹریٹیڈ وارٹر کا جو ہے پیرامیٹرز آفٹر ٹریٹمنٹ تو اس کا پیرامیٹرز جو ہے سیٹ کریٹیریا کے ساتھ میٹ کرنا ہے لائک پی ایچ ای فائی پوائنٹ پائی سے لیکن نین تک آنا ہے اور بی اوڈی تھٹی تو اس طرح سے پیرامیٹرز کو میٹ کرنا ہے تو وہ آج کی وارک شوپ میں ہم نے ان کو ہوتیلیرز کو کلیر کر سمجھا دیا ہے کہ اس طرح سے یہ چیزیں کر دی ہیں جبکہ کشمیر میں عالمی وبا کوویڈ کے معاملوں میں اضافے کے باوجود بھی اسپتالوں اور دیگر مقامات پر کوویڈ رہنما خطوط پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ اکثر اسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ساتھ تیماردار نہ ہی فیس ماسک لگا رہے ہیں اور نہ ہی سماجی دوری اختیار کی جا رہی ہے ایسے میں جہاں ایچ ٹو انٹری انفلوینزا کے معاملوں میں بھی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں آئندہ دنوں میں کوویڈ معاملوں میں بھی اضافہ کا خدشہ کیا جا رہا ہے ایسے میں ماہرین کا ماننا ہے کہ کوویڈ پروٹرکول پر سختی سے عمل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے بیسکلی انفلوینزا لائک علیس جو ہے وہ پچھلے تین چار ہفتے سے آرڈی ہے جس میں تھوڑا سا مائلڈ فیور اور کام ان کولڈ آرڈی بہت سارے پیشنس میں دیکھا گیا ہے لیکن وہ کوویڈ نگیٹو تھے لیکن ویڈ ٹائم آئیس کل جو دیکھا گیا ہے کہ کوویڈ نے پھر سے ایک دستک دی ہے تو اس میں ہم نے پہلے اپنے ہاسپٹل میں ایک انفیکشن کانٹرل کمیٹی کو بھی ہدایت دی ہے جو سارے ورکور سے ان کو بولا گیا ہے کہ آپ پھر سے سٹارٹ کیجئے آپ فیس ماسک لگا دیجئے سینٹائزرز کیجئے اپنے آپ میں تھوڑا سا جو پروٹوکال ہے دور رکھنے کے لیے جو آرڈی سبوں کو پتا ہے کہ ایک دوسرے سے کیسے دور رکھا جائے اور کیسے پیشنٹس کے ساتھ جس کو کاف ہے کولڈ ہے کیسے ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ یہ جو اس سے پھیلنے سے ہمیں جو آرڈی ہماری پریکٹس ہے آئی تک وہ ہم پورا امپلیمنٹ کر کے اس کو پھیلنے سے ہم روکے حلقہ گڑا کھوٹ سنواری کی پنچایت باڈی نے انتظامیہ کے جانب سے نظرانداز کی جانب پر برہمی کا اظہار کیا پنچایت گھر کے باہر جمع ہونے والی پنچایت باڈی نے شاید کی کہ انتظامیہ ان کے حلقے کو نظرانداز کر رہی ہے باڈی کا کہنا ہے کہ ان کے حلقے کی مہانہ جائزہ میٹنگ میں صرف چند محکمیں ہی حصہ لے رہے ہیں گرام صبح میں بھی صرف چھ محکمیں حصہ لیتے ہیں جس کا نتیجہ بیکار ثابت ہو رہا ہے پنچایت باڈی نے ڈی سی بانے پورا سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لیں اور میٹنگ سے دور رہنے والے محکموں کے خلاف کاروائی کریں ڈی سی ڈی 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 ڈ موسیقی 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 علاقوں کے بچوں کی رہائش کے لیے ایک ہوسٹل تعمیر کیا گیا تاہم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ ہوسٹل تشنہ تکمیل ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس ہوسٹل کو تعمیر کیا گیا وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ گجر بکروال بچے بھی اپنی تعلیم کے نور سے منور ہونا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں اس قیامگاہ کی ضرورت ہے خاک کے لوگوں نے سرکار سے اپیل کی کہ اس ہوسٹل کی تعمیری کام کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ بچوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے جو یہ بلڈنگ یہاں بنی ہوئے ہیں اس کوتا ہے گجر ہوسٹل یہ اس نے کروڑ بودروں پر اس نے خرش کیا ہے کیونکہ یہ گجروں کے لیے اور گریبوں کے لیے دیکھئے سر یہ آج چار پانچ سال سے بنی ہوئے ہیں اس میں کوئی کام کیا ایڈ کا کام کیا اور چھات کیا باقی کچھ کام نہیں کیا اس میں بچے آتی میری بچے آتی تیری یا گاؤں کی بچے آتی وہ ڈرکز کرتا ہے وہاں وہ بری کام کر رہے ہیں وہاں مہربانی کا یہ کام آلہ حکام تک پوشنا ہو یہ بلڈنگ کی تایار کیجئے اس کو داری دردہ لگے کیونکہ اس میں کوئی گلک کام نہیں ہو جائے گا یہ مہربانی مہربانی کرنا یہ بات آگے کرنا آتی تیری ایڈ کا تو ہوسٹل کچھ 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 کنجا یا ساں یہاں نے تیس پرہاں کھا کچھ م vague start مگر یہ ہوسٹل آس تھا ہوں کہ انکم پلیٹی آتی مصارہ صاحب ہوں انجبہ ہے اپر چنو بچے بنانے رو ہوں آگے کم پلیٹ کران جو کون موقعاں سے دینے یا گری ابت آب کا سیک کران حوال کا ایڈ کا ایڈ کا ثمات بچہ یا پرہ کری یا کیا کری ایڈ کا ایڈ میں دیار ایل جی انتظامیہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کے فعال تعاون سے جمہو کو ایک پسندیدہ سیحاتی مقام بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیا جا رہے ہیں اس سلسلے میں مصنوعی جھیل جمہوزو پروجیکٹ تووی ریور فرنٹ پروجیکٹ وغیرہ جیسے کئی میگا پروجیکٹ پر کام تیزی سے جاری ہے سیحات کے شعبے سے وابستہ لوگ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد جمہوزو پروجیکٹ سیحات کے شعبے میں بڑے فروغ کے بارے میں پر امید ہیں آپ دیکھیں ریپورٹ ہمیں دیجئے اجازت آدھا یوٹی جمہو کشمیر میں موجودہ مرکزی اور ایل جی حکومتوں نے جمہو کو ایک سیاحتی مرکز بنانے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں چونکہ جمہو اب تک سیاہوں کو راغب کرنے میں ناکام رہا ہے موجودہ حکومت نے جمہو شہر اور جمہو ڈیویزن کے دیگر تمام ازلامیں آنے والے وقتوں میں زیادہ سے زیادہ دریاہوں کو جمہو کی طرف راغب کرنے کے لیے بہت سے پروجیکٹ شروع کیے ہیں تبی کی مسنوی جھیل کی تعمیر پر کام بزشتہ تیرہ برسوں کی تاخر کے بعد بلاخر شروع ہو گیا ہے دریا تبی میں مسنوی جھیل اور ریور فرنڈ کی خوبصورتی کا کام اس سال دوہزار اسی کروہ روپے کی لاغت سے مکمل کیا جائے گا سیاہات کے شعبے سے وابستہ لوگ اس پر بہت خوش ہیں اب مین پروجیکٹ تھا ہمارا طویقہ جو کافی دیر سے جو ہے وہ پینڈنگ تھا پیپ لینڈ میں ہی ہے جو سرکار آ رہی ہے جب بی جبی یہاں سرکار آئی جمہو کے پچیس عملے آئے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو بڑی تیزی سے لیکن وہ کچھوہ چال جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اب جو ہے تبی کا جو وہ پروجیکٹ جو ہے شروع ہے یہ ویلکم سٹیپ ہے گورنل صاحب اس میں ہم کافی جو ہے وہ سنسیر ہو کے اس پر کام کر رہے ہیں موسیقی موسیقی 16 channels 15 languages 26 states 1200 plus reporters 67 plus crore viewers india's largest news network news 18 network موسیقی موسیقی